وہ جگہ ہے جہاں پہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے یہاں پر آپ کو لے کر کے آئے تھے جہاں پہ ستر نبیوں نے نماز ادا کی ہے انسان کی ضرور خواہش رہتی ہے کہ یہ سارے مقامات پہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ضرور ہیں اللہ کا بہت بہت شکر ہے بہت بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے کام ہم چھوٹے لوگوں سے لیا ہے الحمدللہ یہ پورا وادی مینہ نشانیوں سے بھرا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آفتاب مکہ المکرمہ سے دوستو ہماری سریز زیارت مکہ کا یہ تیسرا ویڈیو ہے الحمدللہ آج آپ کو زیارت کرانے والے ہیں مسجد الخیف کی جہاں پہ ستر نبیوں نے نماز ادا کی ہے تو اس ویڈیو میں آپ ہر ایک چیز جان سکیں گے کہ یہ مسجد کہاں پہ ہے آپ وہاں پہ کس طریقے سے جا سکتے ہیں یا پھر حدیث میں اس مسجد کے حوالے سے کیا کیا ذکر آتا ہے تو ایسی تمام باتوں کو جاننے کے لیے یہاں مکہ مدینہ کے زیارت کرنے کے لیے میرے چینل کو بھائی سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں آپ تاکہ کوئی ویڈیو جو بھی ہے وہ آپ مس نہ کریں اور اگر آپ مجھے انسٹرگرام پہ فالو نہیں کر رہے ہیں تو وہاں بھی مجھے فالو کریں تو آئیے لے کر چلتے ہیں آپ کو اس تاریخی مقام پہ اور زیارت کراتے ہیں مسجد الخیف کی بھائی سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دو میں کہ جو مسجد الخیف ہے یہ مینہ میں ہے اس کو مینہ کی مسجد بھی کہتے ہیں تو یہاں سے ڈائریکٹلی میں آپ کو لے کر چلنے والا ہوں مینہ کے لیے آپ یہ دیکھ لیں ادھر کا جو بھی ایریا دیکھ رہے ہیں یہ پورا عزیزیا ہے جہاں پہ ہوجازے کٹا مارکٹ ہیرتے ہیں جو ادھر کا ایریا ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ مکہ مال ہے جہاں پہ کبھی آپ اگر حج پہ آئے ہوں تو یہاں پہ آپ نے ضرور شاپنگ کی ہوگی اور یہ راستہ جاتا ہے سیدھا مینہ کو یہ ہے مینہ کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہاں پہ بورڈک لگا ہوا ہے اور ایک چھوٹا سا گمبت چھوٹی سی پیلر جو ہے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی سمجھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے یہاں پر آپ کو لے کر کے آئے تھے اور اس جگہ پہ آپ کی قربانی دینی چاہیے تھے پھر وہ جنت سے جو دمبہ آ گیا تھا اور باقی کا پورا واقعہ خیر پاتا ہے آپ کو مصطفیٰ مجتبہ تیری مدہ حسنہ دل کو ہمت نہیں لبکو یارا نہیں اے رسول امی حتم المرسلی تو دوستو الحمدللہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اس تاریخی مقام پہ جہاں پہ یہ مسجد مسجد الخیف ہے ہماری سریز کا سفر شروع ہوا تھا میدانِ عرافات سے جہاں پہ آپ نے مسجد النمرہ کی زیارت کی پھر آئے ہم لوگ مصدلیفہ جہاں پہ ہم نے مسشار الحرم کی زیارت کی میرے ٹھیک اس سائیڈ میں دیکھیں گے آپ یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے مسجد الخیف جہاں پہ ستر نبیوں نے نماز ادا کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد الخیف وہ مسجد ہے جس کو نبیوں کی مسجد بھی کہتے ہیں اور روایت یہ ہے کہ ستر نبیوں نے اس جگہ پہ نماز ادا کی ہے ٹھیک ہے قرآن شریف میں صرف وصرف پچیس نبیوں کا ذکر آتا ہے لیکن یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پہ ستر نبی یہاں پہ نماز انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی تاریخی مقام ہیں کوئی بھی زیارت کی جگہیں ہیں یا پھر حج کرنا ہو گیا یا پھر عمرہ کرنا ہو گیا انسان کی ضرور خواہش رہتی ہے کہ یہ سارے مقامات پہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ضرور ہیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جتنے بھی مقامات میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ میں اپنے والدین کے ساتھ الحمدللہ آ چکا ہوں یہ توفیق ہر کسی کو آتا کرے دوستو شکر الحمدللہ مکال مکرمہ کا موسم اس وقت بہت ہی اچھا ہے یہ پیچھے سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں آپ پورے کالے بادل ہیں لگ رہا ہے کہ بارش اب ہوئی کی تب ہوئی اور اس میں ہم لو یہاں پہ زیارت کے لیے نکلے ہیں یہاں ان راستوں سے ہو کر کے نکل کر کے حجاز کرام انہی راستوں سے جاتے ہیں جمرات کے لیے دوستو جس جگہ پہ اس وقت میں کھڑا ہوں یہ بہت ہی بہترین لوکیشن ہے یہاں سے پورا مینہ جو ہے نا اکدم کلیر اور پورا مینہ دیکھتا ہے اگر اس کی لوکیشن آپ کو چاہیئے تو میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا تاکہ اگر آپ کبھی آتے ہیں مکال مکرمہ زیارت کرنے کے لیے تو اس جگہ پہ آ کر کے آپ یہاں سے پورے مینہ کے زیارت کر سکتے ہیں یہ پورا پیچھے سائیڈ میں جتنا ایریہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا مینہ کی وادی ہے جہاں پہ حجازے کرام پانچ دنوں تک یہاں پہ ٹھہر کر کے اپنا حج مکمل کرتے ہیں ماشاءاللہ اس وقت میں یہاں پہ اتنی رونک ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنے الحمدللہ بہت بڑے بڑے کام لیا ہے ہم لوگوں سے بھی جہاں پہ ہم پورا وقت یہاں پہ تین دن مینہ میں بتاتے ہیں اور یہاں پہ بھٹکے ہوئے حجازے کرام کو راستہ دکھاتے ہیں اللہ کا بہت بہت شکر ہے بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے کام ہم چھوٹے لوگوں سے لیا ہے الحمدللہ دوستو یہ دیکھیں یہاں پہاڑوں کا کنارے یہاں پہ روڈ سائٹ پہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے جوڑ کر کے اس طریقے سے کچھ ڈیزائن بنائی گئی ہے اور اس کا میننگ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ حجازے کرام کس طریقے سے میٹرو کا اور بس کے ساتھ جو ہے جا رہے ہیں مینا کے لیے یہاں پہ میٹرو دکھایا گیا ہے یہاں پہ مینا مینا کے کیمپس وغیرہ اور یہاں پہ یہ لوگوں کے بھیڑ ٹیک ہے دوسرے سائیڈ میں آئیں گے تو یہاں پہ ہے جبلی رحمت ہے اور ادھر ہی یہ جمرات ہے ٹیک ہے اور اس سائیڈ میں حرم شریف ہے اور یہ حج کا وقت چلنا ہے کیونکہ یہاں پہ وائٹ پٹی آپ کعبہ شریف کے دیکھ سکتے ہیں مسجد کی ویڈیو جو ہے already میں نے بنا رکھی ہے لیکن چکہ یہ سیریز کا پارٹ ہے اس کی ویسے میں اس کو دوبارہ کور کر رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو جا کر کے ضرور دیکھئے گا اس سے آپ کو اور ڈیٹیل میں ساری باتیں معلوم چلے گی جہاں پہ میں نے اس کی پرانے فوٹو سے اور ابھی کی جو حالات ہیں اس سے میں نے compare کر کے بھی ہر چیز آپ کو بتائیے اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آئی بٹن پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں بھی ہے تو دوستو ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں یہاں سے اس پوائنٹ سے نکل رہے ہیں اور لے کر چلتے ہیں آپ کو مسجد کے اور بھی قریب نیچی سائٹ چلیں گے وہاں سے مسجد کو اور تھوہا قریب سے آپ کو دکھائیں گے تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے مسجد الخیف کی یہ جو منار دکھ رہا ہے آپ کو یہاں سے شروعات ہوتی ہے اور آگے تک جہاں پہ آپ کو آگے والا منار دکھ رہا ہے وہاں تک یہ مسجد ہے کافی بڑی مسجد ہے اور لوگ یہاں پہ آ کر کے نماز پڑھتے ہیں نمازیں عطا کرتے ہیں کچھ گاڑیاں آگے کھڑی ہوئی ہیں لوگ آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو اس جگہ پہ بھی آتے ہیں یہاں پہ بھی آ کر زیارت کرتے ہیں یہاں پہ اس کا یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے مسجد الخیف پہلے کی ساری ویڈیوز میں یہاں سے شوٹ کر رہا تھا یہاں اوپر سائٹ سے ابھی ہم لوگ گھوم کر کے یہاں پہ نیچے آ چکے ہیں یہ مسجد کے نیچے سائٹ کا ایڈیا ہے اور یہاں پہ ایک بورڈ بھی لکھا ہوا ہے جو کی ہر ایک زبان میں ہے یہ مسجد کی منارے ماشاءاللہ اور اگر کسی کو نماز پڑھنا ہوتا ہے اس مسجد میں تو بس یہاں کا چھوٹا سا چبوترا ہے یہاں پہ جا کر وہ نماز ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مسجد کے اندر داخل ہونے کی ابھی ایک طریقے سے پرمیشن نہیں ہوتی ہے حج کے علاوہ جب حج کے دن آتے ہیں تب اس مسجد کو کھولا جاتا ہے صفائی کرنے کے بعد سے پھر اس میں حجاز کرام جا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اسی وقت جو ہے اگر کسی اور کو بھی آ کر کے نماز پڑھنا ہو تو اس وقت کے درمیان میں ہی آ کر کے یہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو اندر جانے کو نہیں ملے گا آپ کو اس جگہ پہ نماز پڑھنی پڑے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ موسم ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے پورے بات کالے بادل جو ہے چھائے ہوئے ہیں ہلکی ہلکی بودہ بادی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ مسجد کا اعتراف کا ایریا آپ دیکھ لیں اور یہ دیکھیں مینہ کے کیمپ سگر یہاں پہ اس طریقے سے ہیں کتنا زیادہ مطلب رش ہوتا ہے حج کے درمیان میں اور ابھی دیکھ لیں پوری طریقے سے خالی پڑا ہوا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ پورا وادی مینہ نشانیوں سے بھرا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ جانے کتنے نبی یہاں سے ہو کر کے گزرے ہوں گے جہاں پہ اس وقت ہم یہاں پہ موجود ہیں اس سائیڈ میں قبلے کا روخ ہے اس سائیڈ میں مکہ المکرمہ ہے سوچیں ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے مکہ المکرمہ سے کعبہ شریف کے پاس اسمائل علیہ السلام کو لے کر کے آتے ہیں انہی راستوں سے ہو کر گزرتے ہیں اور یہ ٹھیک پیچھے سائیڈ میں جو جمرات دکھ رہے ہیں یہاں پہ تین شیطان اور ان کی نشانیاں یہاں پہ موجود ہیں ایک عبرت کے طور پہ یہ آج بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو آپ نے یہ ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی زیادہ پسند آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حج میں اس چیز کو ایک طریقے سے ضروری کر دیا تھا کہ آپ کو کنکڑ ان شیطانوں کو مارنا ضروری ہے شیطان اتنا زیادہ بہکانی کی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کے حکم پہ ڈٹے رہے اور لا کر کے جس جگہ پہ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس جگہ پہ لے جا کر کے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ آپ کی جو ہے قربانی کرنی چاہیے تھی اور جنت سے دمبہ آ گیا تھا اور ابھی ہم آ چکے ہیں یہ جس سائیڈ میں اس کا مہراب ہے اس سائیڈ میں یہ جالیوں کے اندر سے دیکھیں گے آپ یہ جو جگہ دکھ رہی ہے آپ کو یہ والی یہ ہے مہراب جہاں پہ امام صاحب جو ہے نماز پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سوبری وہی پورچن ہے یہ یہ دیکھ لیے بھائی یہاں پہ کچھ ترخت ہوگرے بھی ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ اور ٹھیک پہا اور جیسا میں نے بتایا آپ کو پہاڑ کے جسٹ کناری یہاں تک سمجھیں پورا پہاڑی ہے جس کو کٹ کٹ کر کے ایسے کھیمیں بنائے گیا ہیں اس کے پہاڑ کے جسٹ پاس یہ مسجد مسجد الخیف بنائی گئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے بھائی اس کے زیارت کر لیں آپ اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے جان پہچان میں ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو آپ ضرور شیئر کریں اس وقت میں ڈاریکٹ لے ہی آپ کو دکھا رہا ہوں مینہ سے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں اوپر سائیڈ میں بھی دیکھیں کہ یہ پوری نا ایک طریقے سے باؤنڈری بنائی گئی ہے ایک طریقے سے کہہ لیں آپ کی مینہ کا یہ حد بھی ہے اور اوپر سے اگر کچھ پہاڑ یا کوئی پتھر کچھ بھی ٹوٹ کر کے نہ گرے اس کی وجہ سے یہاں پہ اس طریقے سے بنایا گیا ہے راستہ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگلی جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ ہم آپ کو اس جگہ پہ لے کر جانے والے ہیں جہاں پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تھی آپ مکہ المکرمہ یا پھر مدینہ کی کن کن جگہوں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بارش جو ہے ہو رہی ہے نکیہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پورا فرش جو ہے یہاں کا ساری جمینیں جو ہیں وہ گیلی ہو چکی ہیں الحمدللہ تو مکہ المکرمہ بارش یعنی کہ رحمت کی بارش ہے ہلکی الکی بودھے پڑ رہی ہیں جس میں انسان بھیگ بھی نہیں رہا ہے تو ایسی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو نہیں کر رہے ہیں مجھے وہاں بھی فالو کریں تو انشاءاللہ ملکات ہوگی کل کے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملکات ہوگی